اسلام علیکم پھر بلو بیل کو اوپر سے دیکھا اس کے بعد پھر درمیان میں بھی ایک دو بلوک ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ اب اس وقت ہم موجود ہیں مگنولیا مگنولیا بلوک میں مگنولیا بلوک بسکلی اوورسیز بلوک ہے ڈی ایچ ای ویلی کا ایک جس طریقے سے ہر سوسائٹی کے اندر اوورسیز کے نام پر بلوک رکھے جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی ڈی ایس ای ویلی اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ اوورسیز اوورسیز کے حوالے سے ایک دو تین بلوک لانچ کیے گئے تھے مگنولیا اور بوگنویلا اور ایک بلوک اور بھی تھا غالباً تین بلوک لانچ کیے گئے تھے تین بلوک لانچ کیے گئے تھے اور ان میں سے اس وقت دوہزار بائیس مارچ میں یہاں پر میں مجھے یاد ہے دوہزار چودہ میں آیا تھا تو بالکل ایکسس نہیں تھا بہت برے علاق تھے لیکن فیلال بارحل ابھی اس حد تک ضرور ہے کہ اس بلوک تک آنے آنے میں جو ہے وہ مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن پہنچ جاتے ہیں سائز یہاں پہ پانچ اور آٹھ مٹ لے کے ہیں اور یہ سامنے جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ ڈیویلپمنٹ کی ہے کافی سارا ایریا جو ہے وہ کٹ پٹ ہو گیا ہے کچھ جگہوں پہ ڈیویلپمنٹ چل رہی ہے کچھ ایکسپریس پہ بنی ہے ان کا جو ہے وہ ورک اسٹیشن ورک اسٹیشن میں موجود ہے اور کافی ساری جگہیں یہاں پہ کچھ کافی ساری اور کچھ دیار بھی ہیں کچھ ایکسپریس بھی بھی ہیں جو کہ اس وقت اس طرح آپریشنل تو نہیں ہے لیکن بارال اچھی بات یہ ہے کہ پول وغیرہ بھی لگ گئے ہیں باقی کچھ اس طرح کے بھی حالات ہیں تو یہاں پر آنے کا مقصد بسکلی ان افراد کو جو یہاں پہ اپروچ نہیں کر سکتے ان کو بھی دکھانا ہے اور جو کرنٹ پوزیشن چل رہی ہے باقی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن محسن علی نور صاحب جو کہ فارمر سیکریٹری فاؤنڈر سیکریٹری تھے ڈی ایچ ای ویلی یونین ایسوسییشن کے محسن صاحب جو ہے وہ کافی عرصے سے ڈی ایچ ای ویلی کا کام کر بھی رہے ہیں اور مختلف یونین میں جو ہے وہ ایک بہت رول بھی رہے اور کافی نالج ہے بتائیں جی محسن بھائی کچھ ڈی ایچ ای ویلی بوگن ویلہ کے بارے میں اسپیشلی کہ یہاں پہ جو پوزیشن ابھی پوزیشن دیا ہے یا کس طریقے سے معاملات ذرا تھوڑی سی گائیڈنس دینے تاکہ اس وقت جو کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں مگنولیا میں بوگن ویلہ جو آپ نے ذکر کیا وہ ہمارے اس طرح پہاڑی نظر آرہی ہے اس پہاڑی کی بیکسائٹ لیکن ہم ابھی کھڑے ہیں مگنولیا میں یہ اوورسیز سیکٹر ہے اور جو اس کے بھی تک تین بیلٹ ہو چکے ہیں ابھی تھا تو جو فرسٹ بیلٹ ہیں ان کو پوزیشن لیٹر آفر کر دیا ہے ڈی ایچ اے نے ٹھیک ہے روڈز آپ دیکھ رہے ہیں روڈز میٹل ہو چکے ہیں جو جو گلیاں بنتی جا رہی ہیں میٹل ہو گئی ہیں پول بول لگ رہے ہیں فوٹ پاتھ وغیرہ رہ گئے ہیں بننے گالے فوٹ پاتھ وغیرہ بھی بن جائیں گے ٹھیک ہے تو پوزیشن لیٹر آفر ہو گیا اور انشاءاللہ کچھ عرصے میں ان کو جو ہے نا وہ پوزیشن ہینڈ آور کر کے ڈی اے چے نے دے دینا ہے اچھا کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ جو لوگ ایک دم ہائپ میں آ کر کہ اپنے پلوٹ سیل کے لیے مارکیٹ میں لے آتے ہیں اور پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں یا کچھ اس طرح نہیں کیونکہ مجھے میرا ذاتی تو تجربہ یہی رہا ہے ڈی اے چے والی کے الوٹیز کے حوالے سے کہ بس دہ زار بڑھتے ہیں تو اچانک جو ہے وہ شور مچ جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوا تو اس میں جو لانگ ٹرم رکھنے والے ہیں ان کے لیے بینیفیشل ہے یا ریٹس میں یہ لوگ الجھے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں پاسٹ میں پریکٹس یہی رہی ہے لیکن اب سیچویشن کافی بزل گئی ہے اس کی ایک ریزن میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آپ اس وقت پورے پاکستان میں جتنے بھی ڈی اے چیز ہیں آپ ان میں دیکھ لیں کہ ان ریٹس پہ کوئی اویلیبلیٹی کسی جگہ پر نہیں ہے ابھی بھی یہ اپروچ میں ہے ریٹ وائز اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی یہ بڑے ریزنیبل پرائس میں ہے آپ کے ساتھ ہی ہم ڈی اے چیز فائیب ابھی کراس کر کے آئے ہیں ڈی اے چیز فائیب میں اس وقت پانچ مرلے کا پلوڈ جو ہے وہ کروڑ کے پلس مائنس میں ہے بالکل ایسا تو یہاں پر تو ابھی پرائسیز ہی کچھ نہیں ہوئی جن لوگوں نے لانگ ٹرم ہولڈ کرنا ہے جن کے پاس اچھی ہولڈنگ کپیسٹی ہے وہ یہ مطلب سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ آپ کی لوٹری ہے یعنی اس میں جو اس بات کو سمجھاؤں کہ ریٹس میں ناؤلز ہیں کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے ہولڈ کر کے بیٹھیں یہ مارکیٹ پلس مائنس یہ چلتی رہتی ہے یہ آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے آپ کسی سپیکولیشن میں نہ پڑے نا آپ اپنا جن کے پاس ہولڈنگ ہے وہ بس اسے ہولڈ کر رہی ہے جنہوں نے لانگ ٹرم انویسمنٹ کے لیے رکھا ہوا ہے یہ ان کو بہت اچھا جو ہے پی بیک کریں گا ٹھیک ہو گیا یہ جناب محسن صاحب تھے اور ان کی مہرانہ رہے تھی ایسے افراد کے لیے جو واقعی موچر میں بہرل ڈی ایچے ویلی یہاں پہ ڈی ایچے کا نام لگ جائے ٹائگ لگ جائے وہاں پہ بینیفٹ تو ہوتا ہے ماسٹر اوپینین تھی اور میری بھی ویسے ان حضرات سے جو ریٹس کو لے کر بڑا بار بار پوچھنے یہ آج کیا ریٹ ہے آج کیا ریٹ ہے یہ ڈیمانڈ سفلائے کے فارمول ہیں ابھی خودانہ خاصتہ کوئی ایسی نیگٹیف خبر آ جائے تو پتہ چلے جی یہاں پہ بیس لاکھ روپے ریٹ نیچے ہو گیا اور ابھی کوئی ایسی پوزیٹیف خبر آ جائے تو پتہ چلے گا کہ جی بیس لاکھ روپے اوپر ہو گیا تو یہ بہت ہارٹ فرابنگ ہے پارال میرا یہاں کا وزٹ تھا ابھی ہم نے آگے جانا ہے ہومز والی سائٹ پہ تو اگر اپینین اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی لائک کریں یہاں کی سیل پرچیز کے حوالے سے سکرین پر ڈسکرپشن ہو میرا نمبر موجود ہے اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں لازمی یاد رکھیں تھینکیو ویرے مچ اور محسن صاحب کو بھی لازمی یاد رکھیں تھینکیو ویرے مچ اللہ حافظ مجھے دعا میں لازمی یاد رکھیں